جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہے اسے صلاحہ امت اور اللہ کے نیک بندوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بھی ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں باجی رحمت اللہ علیہ وسلم ایک بات فرمایا کرتے تھے گھر میں کبھی لنگر شریف میں قدو شریف پکتا تھا تو کبھی سادہ طریقے سے پکھا دیتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ قدو شریف کو اتنے احتمام سے پکایا کرو کہ کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ یہ مزیدار نہیں اب چونکہ ویسے بھی فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے جنگ فوڈز کا تو سبزیوں کو اور ان چیزوں کو اتنا لائک نہیں کرتے لیکن میں تنبیہ کے طور پر وارننگ کے طور پر یہ بات آپ کو مسئلہ ارز کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں اس سبزی کے مطالق کوئی بات کر دی جائے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو جس کے سبب پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لینی پڑے اس لئے یہ بڑا حساس معاملہ ہے اور یہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کو اللہ تعالی نے سینے میں دھڑکنے والا دل دیا ہے جن کا ضمیر زندہ ہے یہ مسائل ان کے لئے ہیں جو بے ضمیر ہو جائیں جو اس محبت اور عقیدت اور اس احترام سے خالی ہیں ان کے لئے ساری دنیا کھلی پڑی ہے جو مرضی کرتے رہے ہیں انہیں کیا فرق پڑتا ہے فرق انہیں پڑتا ہے جنہیں اللہ رب العزت نے یہ احساسات اور یہ جذبات عطا فرمائے ہیں تو اس لئے قدو نہیں قدو شریف حضرت امام قاضی ابو یوسف علی الرحمہ نے اس شخص کو سزا دی تھی جب اس نے قدو شریف کو ایسے کر کے گھما کے اسے انگلی پر کھیل رہا تھا تو حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو یہ سبزی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ہے اور تم اس سے کھیل رہے ہو یہ سبزی کی توہین ہے مجھے اچھا نہیں لگ رہا جب انہوں نے تنبیہ کی تو اس نے ظاہر دنیا دار تھا بادشاہ کے بیٹا تھا اس نے سوچا کہ یہ مولوی لوگ ہیں ہمیں ٹکنے بھی دیتے ہیں کسی طرف دو چار باتیں اس نے آگے سے کہی انہوں نے اس کے والد سے بات کی اس نے کہا کہ بالکل جو اس کی سزا بنتی ہے وہ دیں پھر اس کو سزا دی با قیدہ کوڑے مروائے کہا کہ تم نے اس سبزی کی توہین کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم